رشن لٹریچر جس سے ہم ساؤتھ ایشن بھارت میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں شریل لنکا میں اور خاص طور پر تھرل ورلڈ کنٹریز اس زمانے کے وہ سب ہی دلدادہ ہوتے تھے لیکن بات صرف ہمارے کنٹریز کی نہیں کہ ہم ہی دلدادہ ہوتے تھے رشن لٹریچر واقعی اپنی اساس میں دنیا کے بہترین لٹریچر میں سمجھا جاتا تھا آپ نام اٹھا لیجئے دوستو وستی کا آپ نام اٹھا لیجئے لیوٹال سٹائے کا آپ نام اٹھا لیجئے انتون شیخوف کا آپ نام اٹھا لیجئے میکسیم گورکی کا یہ وہ لوگ ہیں جو ایٹین ٹوئنٹی ون جیسے دوستو وست کی میں بان ہوئے ایٹین ٹوئنٹی ون میں لیوٹال سٹائے ایٹین ٹوئنٹی ایٹ میں شیخوف ایٹین سکسٹی میں میکسیم گورکی ایٹین سکسٹی ایٹ میں یہ وہ نام ہیں جو صرف رشن لٹریچر کے حوالے سے یا ہمارے ساتھ ان کی کیا کونیکٹیوٹی بنتی تھی ان کے حوالے سے ہی ایمپورٹنٹ نہیں تھے پوری دنیا میں لٹریچر کی جو فانڈیشن تھی یہ اس کے لوگ تھے اب آپ ایٹین سینچری یعنی نائنٹین سینچری ایٹین ہنڈرز کا جو سمیں ہیں وہ نائنٹین سینچری بنتا ہے ان فیکٹ اس کو یاد کیجئے اگر آپ کو کوئی انگلیش ورلڈ کے کوئی رائٹر نظر آتے ہیں یا فرنچ نظر آتے ہیں تو انگلیوں پہ گینے جا سکتے تھے زیادہ تر وہ جو رائٹرز تھے جیسے مجھے یاد ہے جین آسٹن یا اس طرح کے جو لوگ تھے یہ سب انگلیش لٹریچر لکھنے والے یہ کوئی فینٹسی اور اس طرح کا لٹریچر لکھا کرتے تھے لیکن لیو ٹالسٹائے ہو شیخ خوف ہو میکسیم گورکی ہو یہ جو لٹریچر لکھتے تھے یہ آج کا لٹریچر ہوتا تھا ریولوشنری اور جو پرابلمز ہیں معاشرے کے یہ ہوتا ہے ان کا لٹریچر کا سٹائل ہی مختلف تھا لیو ٹالسٹائے کا نوول وارن پیس جب آتا ہے پھر اینہ کرنینہ آتا ہے تو اس نے اس وقت دنیا کو ہلا دیا آپ ذرا اندازہ کیجئے یہ وہ ان کا لٹریچر ہے جو سم ویر بیٹوین ایٹین سکسٹی سے نائن ہنڈرڈ نائن ہنڈرڈ و فائف تک چپتا ہے چونکہ لیو ٹالسٹائے نائنٹین ٹین میں تو فورت ہو جاتے ہیں نوبل پرائیز شروع ہوتا ہے نائنٹین او ون میں اور نوبل پرائیز میں دو بار ان کی نومینیشن ہوتی ہے لیو ٹالسٹائے کی اور ان کو نوبل پرائیز نہیں ملتا اس پر مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کسی نے کہا تھا کہ اگر لیو ٹالسٹائے کو نوبل پرائیز مل جاتا تو نوبل پرائیز کی ویلیو میں اضافہ ہو جانا تھا یعنی نوبل پرائیز کی قدر میں اضافہ ہو جانا تھا کیونکہ اگر جیسا کہ لیو ٹالسٹائے کو نوبل پرائیز نہیں ملا یا میکسیم گورکی کو نوبل پرائیز نہیں ملا تو یہ وہ رائٹر ہیں جن کے نام آج بھی لیٹریچر کے چاہنے والوں کی زبانوں پر ہیں اور بہت سارے ایسے نوبل پرائیز وینرز ہیں جن کے نام کوئی جانتا ہی نہیں تو واقعی اگر لیو ٹالسٹائے یا میکسیم گورکی کو نوبل پرائیز ملے ہوتے تو نوبل پرائیز کی عزت میں اضافہ ہونا تھا دوستو ویسکی جو ایٹین ایٹی ون میں فوت ہو جاتے ہیں ظاہر ہے ان کو تو نوبل پرائیز نہیں مل سکتا تھا اس لیے کہ نوبل پرائیز تو تب تھا ہی نہیں دوستو ویسکی کا نوبل crime and punishment اور پھر ان کا نوبل the idiots آج بھی صرف لیٹریچر کی کلاسک ایسا نہیں ہے لیٹریچر کی جو modern contemporary classic ہے اس میں بھی ان کو شامل کیا جاتا ہے آج تک پڑے جاتے ہیں ویورز میں آج بیسے کتاب نگری میں بات چیت کروں گا آج کے رشیہ انٹرائٹس کے حوالے سے چونکہ میں یہ تلاش کر رہا تھا میں رشیہ میں رہا بھی ان regions میں میں تب بھی ڈونڈا کرتا تھا تب بھی کچھ ملے تھے لوگ مجھے وہاں پہ تو میں یہ ڈونڈا کرتا تھا کہ اتنے بڑے civilization یعنی literature کی civilization اپنی ایک civilization ہوتی ہے ایک تو civilization کی civilization ہوتی ہے ایک arts کی اپنی ایک heritage بن جاتی ہے اس heritage کو کیسے کیا جا رہا ہے رشیہ میں آگے تو بہت سارے نام میں نے تب بھی ڈونڈے تھے اب بھی وہ ہیں ان پر میں ذرا آگے جا کر زیادہ بات کروں گا لیکن میں تھوڑا سا رشیہ لیٹریچر پہ جب بات ہوگی تو لیو ٹالسٹائے میکسیم گورکی دوستو ویسکی اور شیخ آف کا نام کیسے نہیں آئے گا ایک اور نام اسی اسی old classic میں رشیہ لیٹریچر میں آئیوان بنین کا تھا جن کو نوبل پرائیز ملا لیٹریچر کا آئیوان بنین کا ان نائنٹین تھرٹی تھری دو ویلیج اینڈڈرائی ویلی ان کے دو آئیوان بنین ہے اب جو ایوان بنین ہے اچھے پاپولر ہیں لیکن یہ آپ دیکھیں ان کو نوبل پرائیز ملتا ہے نائنٹین تھرٹی تھری میں آہ لیکن وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں نہ تب نہ آج جتنے لیو ٹالسٹائے شیخ آف گھورکی اس طرح کے جو لیجنڈری جینیس رائٹرز جو ہیں وہ اس میں ہیں اب نوبل پرائیز کی بات چھڑی تو نوبل پرائیز پانچ رشیہ کے رائٹرز کو ملے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایوان بنین ہیں یا آہ بورس پیسٹرنیک ہیں آہ بورس پیسٹرنیک ہے ایک نوبل جو ہے وہ آج بھی ایک چھوڑا افاق نوبل سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر زیواغو ڈاکٹر زیواغو کا جو آہ اپنا کانٹیبیوشن ہے نوبل کی ہسٹی میں لیٹریچر کی ہسٹی میں وہ نہ ختم ہونے والا ہے پھر آگے ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ دو نوبل پرائیز ایسے تھے جو خاص طور پر کوڑ وار کے آہ وہ جو تھے نا پس منظر میں آتے ہیں جو ریسٹن ورلڈ کی سوویٹ یونین کے ساتھ کوڑ وار تھی وہ دو رائٹر مخائل شولخوف اور الیکزینڈر سولچینسٹسک ہیں میں ان کا جو آہ نام ہے آہ وہ اکثر پرنینشیئٹ کرنے میں آہ دککت ہوتی ہے حالانکہ میں نے ریشن پرنینشیشن بھی سیکھی مگر مشکل نام ہے لیکن برحال مخائل شولخوف اور الیکزینڈر دونوں نے بڑیا کام بھی کیا آواز بھی اٹھائی سوویٹ وہ جو کیمونس پارٹی کی بروٹالٹیز تھی ان کے خلاب بھی یہ لوگ گئے اور بہت بڑی ان کا کام تھا لیکن ایک اور ریشن رائٹر ریلیٹیولی بعد کے زمانوں میں آتے ہیں جو ایٹین نائنٹین نائن میں پیدا ہوئے نائنٹین سیمنٹی سیمن میں فوت ہوئے ولادی میر نبکوف بہت ہی کمال کا نوول لولیتہ یہ ایک ایسا نوول ہے جو آج بھی پڑھا جاتا ہے بلکہ اس پہ ایران کے ایک رائٹر نے کتاب لکھی کہ ریڈنگ لولیتہ ان تہران انہوں نے یہ کہا کہ کتنا مشکل ہے لولیتہ کو تہران میں پڑھنا آج کی ملائیت کی اس رجیم کے زمانے میں تو اب میں وہ جو کلاسک سے ذرا مارڈن کلاسی کے طرف آ رہا ہوں تو مکھائل شولخوف کے بعد اگ ہم دیکھتے ہیں بلدی میر نبکوف کا نوول لولیتہ ایک اور رائٹر پوئٹ زیادہ ان کے پوئٹ کے طور پر زیادہ جانے جاتے ہیں جوزف بریکسکی جن کو نوبل پرائز نائنٹین ایٹی سیمن میں ملا ان کو بھی وہی ویسٹن ورلڈ اور سوویر یونین کی کولڈ وار کے کانٹیکس میں دیکھا جاتا ہے اب میں بہت کنٹیمپریری رائٹرز کی طرف آتا ہوں جن پہ میں اصل میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں کنٹیمپریری رائٹرز میں بیلور ریشیا کی ایک رائٹر ہیں جو روسی میں لکھتی ہیں اور سوویر یونین کا پرانے سوویر یونین کا حصہ تھی ان کا ایک میں کہوں گا ڈائیریز پہ لکھا ہوا ایک نوول کہہ لیجیے رپورٹ آج ایک بہت بڑیہ کتاب میں نے پڑھی ابھی ان کو نوبل پرائز نہیں ملا تھا ان کو ریسینٹلی نوبل پرائز ملا ہے یعنی 2015 میں ان کو نوبل پرائز ملا ہے ان کا نام ہے سویت لانا الیکس چیویچ ان کی کتاب جو ہے سویت لانا کی کتاب The Unwomanly Face of War پڑھنے کے لائک ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو سویت آرمی کی جو عورتیں تھی لاکھوں کی طلاق میں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا میں نے وہ کتاب پڑھی وہ ڈائیریز کی فارم میں ہے observations ہے میں ہل گیا وہ کتاب پڑھ کے یہ کتاب The Unwomanly Face of War ایک ایسی کتاب ہے جو میں ضرور ریکمنٹ کروں گا جو سیکنڈ ورلڈ وار میں سویت کی جو women آرمی تھی انہوں نے کیسے جرمن کے ساتھ مقابلہ کیا کیسے انہوں نے جنگ لڑی کیسے انہوں نے اپنے گھر چلائے کیسے انہوں نے اپنی زندگیاں ساتھ چلائیں سویت یونین کی جو ایک سویت یا ایک communist جو structure تھا وہ واقعی different تھا وہ یہ چین کا تو بالکل fraud اور جالی لگتا ہے مجھے ان کے مقام بالکل جالی اور fraud ہے وہ جیسے بھی تھے میں ان سے ایگری نہیں کرتا ان کے style سے لیکن وہ اپنے نظام کے ساتھ پہلے مخلص تھے بعد میں پھر بہت corruption آئی بہت گربر ہوئی تو سویت لانا الیکزیویچ کا یہ جو ڈائیریز پر مبنی novel ہے the unwomanly face of war آپ ضرور پڑھئے 2015 کا ان کو nobel prize ملا nobel prize میں ان کے اور بھی novels اور ان کی اور بھی جو ہیں writings ان کا ہے basically سویت لانا جو ہیں یہ ان فیکٹ جنلسٹ ہیں بیلورشیہ میں ہیں بیلورشیہ روس کا یا سوویج یونین کا ایک integral part رہا اور اس میں انہوں نے وہ جو اپنی ڈائیریز تھی جو جنلسٹک ان کا ایک انداز ہوتا تھا وہ اتنا لٹریری ہوتا تھا کہ ان کو لٹریچر کا نوبل پرائز ملا پھر میں نے جب دریافت کرنے شروع کیے بہت سارے رائٹرز کنٹیمپوری دنیا میں وہاں پہ بھی جب میں رہتا تھا اور ابھی ریسنڈلی کچھ اور نام سامنے آئے تو وہاں پہ رہتے ہو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ بہت ساری خواتین جو ہیں رشیہ میں وہ اب لٹریچر کی جو لیگیسی ہے جو مردوں کی جو رشین میل رائٹرز کی لیگیسی تھی تب فیمیل رائٹرز کوئی بڑے نام نہیں تھے او زمانے میں ٹال سٹائی کے زمانے میں میکسیم گورکن کے زمانے میں تو یہ یہ فیمیل رائٹرز جو کنٹیمپریری رشیہ ہے اس میں آ رہی ہے سویت لانہ جیسے ہیں یہ 1948 میں پیدا ہوتی ہیں اور ابھی بھی لکھ رہی ہیں بھرپور لکھ رہی ہیں تو ان کا یہ نا اسی طرح ایک اور رائٹر جو 1943 میں رشیہ میں پیدا ہوئی جن کی بیک گراؤنڈ جو ہے رشیہ جیوش ہے بہت ہی کمال کی رائٹر ہیں لڈمیلہ اولیتس کا واہ ان کا ایک نوول میری نظر سے گزرا The Big Green Tent بہت ہی خوبصورت شورٹ سوئی رائٹر بھی ہیں لڈمیلہ اور بہت ہی بڑی نوول لکھتی ہے یہ اپنا ملکوں کے بیچ اپنی یہ سٹوریز بھی لکھتی ہیں وہ ایک جو ایک سپریشنز ہیں وہ بھی ان کے سامنے آتے ہیں تو یہ ان کا جو نوول میں بہت سال پہلے پڑھا بہت ہی کمال کا تھا اور اسی طرح ایک اور رائٹر ہیں لڈمیلہ پیٹرو شیویسکو آیا جو 1938 38 میں پیدا ہوئی اور ابھی بھی لکھ رہی ہیں ڈرامی بھی لکھتی ہیں ان کا ایک نوول وہ میں نے ابھی نہیں پڑھا میں پڑھنا چاہوں گا لیکن یہ always میرے ریڈار میں ہے ان کا نوول ہے the girl from the metropole hotel جس میں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک family جو میں نے دیکھا انٹرنیٹ پہ ایک family metropole hotel میں رہ رہی ہے اس کی ایک لڑکی کی کہانی ہے خیر یہ نوول میں جب میں پڑھوں گا تو میں اس پر سویڈ یونیون کلاپس ہوتا ہے اور ایک کیوس ہے وہ زمانہ ہے جب اتفاق سے مجھے وہاں پہ گھومنے پھرنے کا موقع ملا میں اسی ٹائم پیریڈ میں وہاں پہ آتا جاتا رہا 1989 سے 1998 تک میرا ایک سویڈ یونیون کو گرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ایک علماتی کزاکستان آئے انہوں نے ریشیان ریشیان میں کہا کہ فیڈریشن آنچلیس یعنی فیڈریشن آج سے ختم ہے اس زمانے میں میں نے جب وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تو نوول یہ ابھی کچھ سال پہلے آیا جس میں وہ ساری وہ جو کیوس کا زمانہ ہے بہت ساری سٹیٹس اس میں سے نکل رہی ہیں اس پہ انہوں نے نوول لکھا The Man Who Could Not Die ایک ایسے فوجی کی کہانی جس کو فالج ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی ہے بیٹی ہے اس کا دھماد ہے اور بیٹی جو ایک ایڈوٹائزن کمپنی میں کام کرتی ہے بیوی وہی جو بابوش کا جو رشیان ایک روایت اپنے شوہر کی اپنی پینشن پر گزارا کرنے والی اور وہ آدمی چاہتا ہے میں مر جاؤں چونکہ وہ بچیرہ بہت ہی پیرالائز ہے لیکن وہ مر بھی نہیں سکتا خود کشی کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے انرجی چاہیے وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے اور اس کی بیوی جتنی اس کی مدد کر سکتی ہے جندگی اس کی چلانے اس کی مدد کرتی ہے اس کی بیٹی جو ایک ایڈویٹائزنگ ایجنسی میں کام کرتی ہے اور ایسی ایڈویٹائزنگ ایجنسی جو الیکشن کیمپین کو ڈیل کرتی ہے فرم ڈا ویری فرس ٹی انتل ابھی تک تو ٹو تھاؤوزن تھٹی سک تک وہ بن گئے ہیں پریزیڈنٹ وہ رشی پرائیڈ کو بھی واپس لانے کی بات کرتے ہیں انٹرسٹنگ مین ہے ان کا ایک اپنا سٹائل ہے کی جی بی کے چیف رہے اور وہ دنیا کو بہت سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ابھی جان بولٹن کی جو کتاب امریکہ میں پبلش ہوئی جان بولٹن بھی ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ تھی ولادی میر پیوتن کی کہنے کہ اس سے پہلی ہماری میٹنگ تھی کہنے کہ میں نے سمجھ لیا کہ ٹرمپ تو اتنے جہاندیدہ نہیں وہ دنیا کو نہیں سمجھتے نہ ان کا پولٹیکس اور انٹرنیشنل افیرز پہ اتنا ایکسپویر ہے لیکن وہ کیسے بات کریں گے ولادی میر پیوتن سے یہ وہ زمانہ ہے یہ وہ شخص ہے ولادی میر پیوتن اور اسی زمانے کے اردگرد The Man Who Could Not Die Olga Slavin Kowa کا نوول ہے Olga Slavin Kowa نے بہت سارے اور بھی نوول لکھے ہیں جو دوسرا نوول جس کو میں آج آپ کے ساتھ خاص طور پر انٹروڈیوز کروانا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں ایک اور ریشین رائٹر کا صرف ذکر کروں گا اس پہ بات ہم ان کا ایک جو بلوک بسٹر سیریز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں The Gray House میں نے بھی نہیں دیکھا صرف میں نے جھلکیا اس کی دیکھ میں بھی دیکھوں گا آپ بھی دیکھ گا ان کے بارے میں بہت چرچہ ہے رشیان میڈیا میں انٹرنیٹ پہ کہ میریم پیٹرو سین جن کا The Gray House نیٹ فلیکس پہ ہے سیریز ان کے نوول کا وہ دیکھا جائے لیکن جو نوول میں Olga Sravind Kua کے نوول کے بعد آج فیچر نوول کے طور پر آپ کو انٹرڈیوز کروانا چاہتا ہوں وہ بڑا ہی میرے دل کے قریب ہے وہ ہے داغستان کی ایک رشیان رائٹر Elisa Gineva کا نوول The Mountain and The Wall مجھے اس ریجن میں یہ جو Caucasian countries ہیں کہنا چاہیئے جانے کا اتفاق ہوا ہے چیچنیا ہے انگوشتیا ہے داجستان ہے اچھا داغستان بھی بولتے ہیں داجستان بھی بولتے ہیں یہ وہ ریاستے ہیں جہاں پہ ایک سپریشن کی رشیان فیڈریشن سے الیدگی کی تحریک یں چل رہی ہیں اب تک دنیا کے سامنے چیچنیا کی تو ازادی کی تحریک سامنے آئی جب میں وہاں پہ تھا تو چیچنیا میں جو فائٹ ہو رہی تھی وہ وہی جیسے اسلام اور انٹی اسلام کی جنگ بنا دیتے ہیں ہم جو اسلام گروپ ہیں انفرچنی وہ اصل میں رشیان مافیا اور چیچن مافیا کی تھی چیچن مافیا بہت ہی سٹرونگ بڑا ہی خطرناک مافیا ہے ان کا بزنس جو ہے وہ رشیہ میں بھی ہے پورے سینٹرل اسیا میں ہے میں بائی دو کہانیوں کی بات ہو رہی ہے کتاب نگری میں تو یہ کہانی ہے میں نے اپنے نوول میں جو میں لکھ رہا ہوں اس میں بھی میں سینٹرل اسیا کا بہت ذکر کیا آنے والے دنوں میں وہ نوول چھپے گا اس میں مجھے ایک کردار ملا جو جیتا جاگتا کردار تھا چیچن مافیا اب میں وہاں نہیں رہتا میں اور آپ یقین کیجئے میں نے زندگی میں کسی شخص کے اتنی لمبے چوڑے ہاتھ نہیں دیکھ میں جب ہینڈ شیک کیا اس شخص سے وہ اپنا نام مسلم بتاتا تھا اور اس کے مافیا کا نام بھی مسلم مافیا تھا وہ جب میں نے ہینڈ شیک کیا تو میرا ہاتھ مجھے لگا کہ وہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے پانچ سے چھے گنا بڑا تھا میں آپ سے کوئی مبالغہ نہیں کر رہا اور میں نے دیکھا میرے سے بھی وہ قدمی بہت ہونچا تھا بہت ہی میں بھی موٹا ہو چکا ہوں بہت موٹا زیادہ موٹا تھا اور مجھے لگا کہ میں کسی شخص سے کسی انسان سے ہاتھ ملا رہا کسی جن سے ہاتھ ملا رہا ہوں پھر جب میں چیچنیاں داگستان اور انگوشتیاں وغیرہ کا ایک میں نے ٹور کیا تو وہاں پر اس ہی بلٹ کے لوگ کو دیتے تو اینی ہا وہ اسی ریجن سے ایک رائٹر ہیں اس نوول میں وہ جو اسلام ہو رہی ہے اس کاکیشن ریاستوں میں جہاں پہ یہ ایک لہر ہے کہ ہم نے روسیوں کو یہاں سے بات نکال دینا ہے اور ہم نے اسلام لے آنا ہے اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو یہ وہ ٹرائبز ہیں کاکیشن سائٹ کے یعنی انگوشتیا داجستان جو ان فیکٹ منگول اور کاکیشن جو اس پٹی کا نام ہے اور ٹرکیش یہ کوئی ملہوبہ ہے ان کی مختلف نسلوں سے یہ بنے ہوئے لوگ ہیں تاتار اور یہ سارے کا سارا اور اب وہاں پہ وہ برکے آ رہے ہیں واپس ہجاب تو بہت چھوٹی چیز ہے اسلام بڑھ رہی ہے بم نوول لکھا ہے کہ کس طرح ٹرانسفرمیشن ہو رہی ہے کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وال بنانی ہے ماؤنٹین کو لگ کر دینا روس سے مگر رشیہ بھی مائٹ ہے چچنیا کو کابو کر لیا داجستان کو بھی کابو بھی کیا ہوا ہے پہاڑوں کے خوبصورت علاقے ہیں میرا زیادہ وقت جو ہے وہ کرگیزیستان کذاکستان اور ازبیقستان میں زیادہ گزرا میں نے ترکمانستان آزربائیجان اور تاجکستان کے بھی سفر کی ہے لیکن زیادہ کرگیزیستان ازبیقستان اور کذاکستان کے ساتھ تھا وہاں پر بھی ایک دو رائٹر تھے جو ایک بڑے مشہور رائٹر چنگیز آتمتوف ایک اور رائٹر تھے اکبر جگیتوف یہ وہ لوگ تھے جن سے مجھے ملنے کا بھی دفاق ہوا مجھے یاد پڑھتا ہے غالباً چنگیز آتمتوف تب کرگیزیستان کے ایمبیسیڈر تھے سویزر لینڈ میں میں بھائک میبی ٹوئنٹی فائیر اگو کی بات میں بتا رہا ہوں یہ وہ لینن پرائز جیننے والے رائٹر تھے چنگیز آتمتوف کی بڑی دھومیں تھی پاکستان میں خاص طور پر وہ جو سوویت انقلاب سے محبت کرنے والے لوگ تھے وہ سوویت لٹریچر آیا کرتا تھا اس میں ان سب کی کتابیں اردو میں ٹرانسلیٹ ہو بہت ہی کنٹیمپریری جو بہت ہی تازہ ترین صورتحال ہے اس کو اس رائٹر نے بہت ہی امدہ طریقے سے بیان کیا ہے اور وہ ساری جو اس ریجن کی ٹرمین آلوجی ہیں وہ ریشن بیکگراؤن کی ریشن فیملی کی وہ اں پہ پیدا ہوئی تو آف کورس وہ داجستانی ہے تو وہ نوول میں مجھے بہت ہی زیادہ اپیل کیا میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو کنڈل پہ یا اس کی ہارڈ کاپی ایمازون پہ بھارت میں پاکستان میں مل سکے تو ضرور مگوائی ضرور اس نوول کو پڑھئیے علیزہ گنیوہ کا نوول جس کا نام مونٹین اینڈ 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 آخر میں جب داجستان کی اور ککیشن ریاستوں کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک نظم ضرور پڑھنا چاہوں گا بہت ہی ہمارے اس زمانے میں جیسے ہوتا ہے نا ایک love affair تھا ان کے نام سے یہ ایسے رائٹر تھے رسول حمزہ پاوف ان کی نظمیں ٹرانسلیٹ ہو کے آتی تھی اردو میں میں مجھے یقین اندی میں بھی شاید ہوتی ہوں گی ہم پڑھا کرتے تھے کیسی کیسی نظمیں ہوتی تھی آج میں ان کی ایک آخری آخر میں ان کی ایک نظم پڑھوں گا جو ہمارے دوست عبرار احمد نے ترجمہ کی ہے بند کرو دینگیں ماننا کہ آدمی جو وقت ہی کا دوسرا نام ہے کچھ بھی نہیں تمہارے سائے کے سوا اور یہ کہ ان کا شکوہ دراصل اکس ہے تمہارا ہی یہ آدمی ہی ہیں جو دیتے ہیں اپنے اہد کو روشنی اپنی عظمت کی اور ہاں آدمی ہی جگمگا دیتے ہیں وقت کو اپنی شہرت سے شکر گزار رہو شاعر دانشور اور سورما کے جو ڈالتے رہتے ہیں نام پر روح اور سوچ کا نور کسی بھی اہد کی دائمی جگمگاہت انسانیت ہی کے روشن مناروں سے دلو ہوتی ہے رسول حمزہ توف کی اس نظم کے ساتھ ہی میں آج کا کتاب نگری جو رشن لیٹریچر کے حوالے سے تھا اپنے اختتام تک پہنچاتا ہوں امید امید کروں گا کہ کتاب نگری میں ہم تفصیلی ذکر اور بھی کریں رشن کتابوں کا آج کا کتاب نگری یہاں تک ہی دیکھ نگری شکریہ کتابیں جو پڑی جاتی مگر سمجھی نہیں جاتی کتابیں جو لکھی جاتی مگر پڑی نہیں جاتی کتابیں جو مقبول ہوتی مگر قبول نہیں کتابیں جو بے مسال ہوتی مگر مسالی نہیں بنتی کتاب نگری میں کتابوں کا چرچہ ہر ہفتے لے کر آوں گا آپ کے لئے اپنے گوڑا تساکتے